السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں عصر الحان وائس اپ ورڈ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ میں مخاطب ہو ایک دفعہ پھر میں یہاں کلالنپور میں موجود ہوں یہاں پر میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ملائیشہ میں جاب ملتا ہے نہیں ملتا کیونکہ بہت لوگ ایسا ہے ہمارا پتان ہمارا پنجابی ہمارا پاکستانی ایون ہمارا انڈین اور بنگالی وہ بولا ہے کہ ہم ملائیشہ جائے گا کیونکہ قطر کا اور سعودی کا حالات خراب ہے تو وہاں پر ہم جائے گا کہنام ملیشہ کو اور وہاں پر دیکھا کہ انشاءاللہ ہم کو اچھا جاب ملے گا تو ابھی میں جا رہا ہوں اس پر یہ راستے پر جا رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر مطلب کوئی مجھے ایسا بندہ مل جائے کہ میں اسے پوچھتا ہوں کہ ملیشہ میں جاب ہے یا نہیں ہے ابھی میں یہاں پر آیا ہوں یہاں پر ایک بندہ بیٹا ہے یہ بندہ ہے میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کون ہے شکل سے تویسا لگ رہا ہے کہ ہمارا پاکستانی لگتا ہے لیکن میں اس سے پوچھتا ہوں اسلام علیکم اسلام کیسے ہوئے ٹک 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 میں توڑا ویڈیو بنانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ سیئے کون ہے آپ کا تعریف آئیے افرام پاکستان اوکی میں پاکستان چاہے ہوں الحمدللہ میری تو ملک شماعت تعلیم ہے مستر آپ نے کیا ہے نام کیا آپ کا میرا نام زشان اردر ہے اچھا زشان اردر مجھے تو اجنٹ نے بڑے سب سبس باغ رفاہت دے الحمدللہ ملہ بیزرٹ پہ آتا تو پھر میں کہہ سکتا تھا کہ یار کام نہیں ہے ہم میں کالنگ پہ آیا ہوں اور کالنگ پہ بھی کام نہیں ملکہ ایک بندے کے پاس اپنا پرمٹ ہے اس کے پاس ہر چیز ہے لیکن تب پھر بھی اس کو کام نہیں ملے اچھا بائی صاحب مجھے یہ بتاؤ میں تو ابھی آئے ہی اس راتے پر میں جا رہا ہوں میں خود قطر میں جاب کرتا ہوں بہت لوگ ایسا بھول رہے کہ قطر میں جاب ہے یا ہم ملیشہ جا رہے تو آپ ملیشہ کے بارے میں ہمارے یہ جو ویوز ہیں اس کو بتاؤ کہ ملیشہ میں جاب ملتا ہے لیبر کو انجینئر کو اس کو کنسکشن سائٹ میں جاب ملتا ہے یا نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ابھی اجنٹ نے کہا ملتا ہے میرے مطلق ہے ملتا ہے قطر میں بھی وہ اجنٹ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آجاؤ ادھر بہت کام ہے قطر میں اس سے ہٹکے مجھے پھر سعودی کا بھی کہہ رہا ہے کہ سعودی میں بڑا کام ہے ادھر آجاؤ اجنٹ مجھے اب ایدھر اجنٹ نہیں بلوایا تھا ابھی اس کو نے بلوایا مجھے کام پہ نہیں لگوایا تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ ادھر بھی کوئی کام کے علاج ٹھیک ہے اچھا بھائی آپ لوگوں نے یہ ویڈیو صرف اور صرف میں آپ لوگ کے لئے کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیبر کے لئے میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے صرف آپ اسر انجنئر کے لئے یہ ویڈیو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور ہو سکے تو یہ ویڈیو اپنے پیج میں بھی میں شیئر کروں گا ہمارا جتنا بھی دوست ہے بھائی ہے میں اس کو بتاؤں گا کہ بھائی ہے ہم علیش ہیں بھی حالات خراب ہے اچھا یہاں پر حالات کیسے ہیں مطلب لیبر کا کام ملتا ہے لیبر کو ابھی حالات یہ ہیں کہ جو پہلے کام پر لوگ لگا ہوا تھا ان کو بھی لوگ نکا رہے ہیں کام ہے ہی نہیں اور مجھے یہ بتاؤ میں نے یہاں بہت سنا ہے کہ قطر میں مطلب یہ حملائیشے میں لوگ پولیس آتے ہیں وہ پکڑ کے پھر جیل لے جاتا ہے یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے ابھی یہ ہے کہ جو لوگ ویزرٹ پر آ رہا ہے ان کو سب کو لے کے جا رہا ہے کہ وہ پکڑتا ہے ان کو لے جاتا ان کو ڈیپورٹ کر دیتا ہے اگر ایک بند ہے میرے ساتھ ابھی ویزرٹ کا ویزر ہے اگر میں پولیس تو مجھے نہیں پکڑے گا میرے ساتھ تو ویزرٹ کا ویزر ہے جب پکڑے گی تو آپ سے پیسہ لے گی سمجھ میں آگیا ہے پیسہ دے گا تو چھوٹ دے گی نہیں تو پھر آپ کو ایمگریشن اگر پکڑے گا تو آپ کو ڈیپورٹ ہی کرے وہ تو صحیح ہے لیکن جس بندی کے ساتھ ویزر ہو پھر پھر بھی پھر بھی پھر بھی ایسا ہی ہے ابھی یہاں کا حالات ایسا بہت سراب ہے میں کیا بتا سکتا ہوں کہ اتنی زیادہ مگریشن پر اسی ہیں کر رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اچھا ملگلو پختوں کی دوری ہم کو اردو کی دوری ابھی میں اردو میں بات کرتا ہوں کبھی کبھی میں پوشتوں میں بات کرتا ہوں وہ جائے یہ کہ بہت ہمارا پٹان لوگ ہے وہ بول رہا ہے کہ پوشتوں میں بات کرو کوئی بولتا ہے اردو میں بات کرو یہ بھائی جو ہمارا ہے یہ پاکستان سے سرگودہ سے وہ بلانگ کرتا ہے وہ بول رہا ہے کہ ملیشہ میں حالات اتنا خراب ہے یہ بیچارہ ابھی آ رہا ہے آپ کدھر ابھی مجھے دو مہینہ ہو گیا میرے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں میں ادھر فری بیٹھا ہوں ابھی میں ادھر بیٹھا ہوں آپ کو دیکھتے یہ بات حقیقت ہے کیونکہ آپ کے بڑی سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا میں کنگال ہو گیا ہوں اب میں کیا بتا سکتا ہوں میں کسی کو کیا کہہ سکتا ہوں اب جو ایجنٹ ہے اس نے تو مجھے پیسہ اس نے تو کھایا بہت سائیڈ پہ ہو گیا نا اچھا بھائی ساب مجھے میرے جتنا بھی یہ ویوز ہے فیس بوک میں یا یوٹیوب میں یا ٹک تاک میں یا ہماری ہی پیج جو ہے ہم نے جو قطر میں اور توجیر کے لوگوں کے لئے بنائے ہیں آپ اس کو یہاں کیا پیغام دیتے ہو کہ ملیشہ آ جائے یا نہیں بھائی میرا بس یہی پیغام ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ ادھار آنے کا کوئی کہہ نہیں ہے کیوں کام ہے ہی نہیں باقی ویزرٹ پہ تو بالکل نہیں آنا کتنا لوگ اچھا یہاں پر کتنا لوگ ہے کہ وہ جاب لے سے اور یہاں دیرے میں وہ بیٹے اس کو جاب نہیں ملتا ہر ایک کمرہ ہے اس میں کم سے کم ستارہ لوگ ہیں اور ستارہ میں سے تین کام پر ہے پاکی صاحب فری بیٹ ویلا بیٹ اور وہ یہ بھی نہیں ہے کوئی جو نہیں ہوا ہے وہ ایسے سمجھ لیں کہ جو بندے مطلب کہ ابھی جو چار چار سال سے ادھر رہے ہیں وہ بھی فری بیٹا ہوا ہے دینکیو ہم کو اتنا ٹائم دینے کے لئے بہت دینکیو ملگرو یہ بندے کا یہ جو ہمارا دوست تھا اس کا بات آپ لوگوں نے اس دنہ بھی ہو جا رہا ہے یہ آپ پر مایوس بیٹا تھا اس لئے میں نے اس سے توڑا پیسٹن کیا ہے میں نے کہا کیوں پریشان ہے کیوں بیٹا ہو ٹھیک ہے تو اصل میں اس نے بتایا کہ دو مہینہ ہو گئے مجھے جاب نہیں ملتا تو یہ ملیشہ کی حالات تھا ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں بھی ہو بس اللہ کا شکر ادا کرو اور پانچ دفعہ پانچ وقت کا نماز جو ہے وہ صحیح طریقہ سے پڑھو استغبار بار بار بولو استغبار بولو انشاءاللہ اللہ آپ کو اچھا سا جاب دے گا میرا دعا ہے آپ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھو اپنا دوست ویل خان کو اجازت دو اللہ حافظ